اسلام دنیا میں آبادی کے لحاظ سے عیسائیت کے بعد دوسرا بڑا مذہب ہے دنیا کی سات عرب سے کچھ زائد عبادی میں مسلمانوں کی عبادی دیڑھ عرب سے بھی زیادہ ہے یہ دنیا کی کل آبادی کا تقریباً تئیس فیصد بنتا ہے میڈل ایسٹ، نورتھ ایفریکہ اور ایشیا میں مسلمان اکثریت رکھنے والے ممالک ہیں جبکہ ہندوستان اور مغربی یورپ میں مسلمان سب سے بڑی اقلیت ہیں اور امریکہ میں بھی سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہی بتایا جاتا ہے مسلمان ممالک کی تنظیم ارگنائزیشن آف اسلامی کوپریشن اقوام متحدہ کے بعد دوسری بڑی بینالخوامی تنظیم ہے ہمیں ہمارے خالق نے ایک ہو جانے کا حکم دیا ہے اور یہی ہدایت ہمیں سنت میں بھی ملتی ہے اور یہی سے ایک مسلم امہ کا تصور واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے جب ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دے دیا گیا تو امت تو وجود میں آگئی لیکن تاریخ کی روشنی میں زمینی حقائق کیا رہے ہیں آج کیا ہیں اور مستقبل میں کیا ہو سکتے ہیں مسلم امہ کا تصور اور زمینی حقیقت میں کتنا فرق ہے آج ہم اس کی تلاش کریں مسلم امہ تقسیم ہے دو حصوں میں ایک حصہ وہ ہے جو اس کے حکم قرآنوں پر مشتمل ہے چاہے وہ بادشاہ ہوں شیخ ہوں جبر کے حکم قرآن ہوں جمہوریت کے نام لیوہ ہوں یہ بلکہ الگ کلاس ہے اور اپنے اختیارات اور وسائل کے استعمال میں بھی ان کے روئیے ان کے اخلاقیات بلکہ مختلف اور زدہ ہیں آمان میں سے اور دوسرا حصہ وہی ہے کہ جو عوام الناس پر مشتمل ہے جہاں جہاں جبر کی حکومتیں ہیں وہاں عوام الناس کو کچھ کہنے سننے کی عدادی بھی بیسر نہیں ہے لیکن ان کے بہت سارے روئیوں سے طور طریقوں سے ان کی لکھت پڑھت سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ یہ امہ کو سپورٹ کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کا حصہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس لیے کہ یہ جو عوام ہیں ان سب کا ایجنڈا ہر جگہ پر رہے گئے اب آخر بیت المقدس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے کہ وہ ہمارا قبلہ اول ہے اور اسی حوالے سے پوری دنیا کے جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے کبھی اس کو پوری دنیا کے نوے فی صدی سے نانسی صدی تک لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا لیکن اس کے باوجود اگر وہ بیت المقدس کے لیے قبلہ اول کے لیے اس کی عدادی کے لیے بات کرتے ہیں جہاں لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کی سفرنگز کو اپنی سفرنگز سمجھتے ہیں خلافت الراشدہ کے بعد سے جو بھی حکومتیں اسلام کے نام پہ قائم کی گئی ہیں ان کی حیثیت کبھی بھی مستند نہیں ہے مرانا مدودی نے خلافت الراشدہ کے بعد کی جو خلافتیں ہیں ان سب کو ملوکیت کا ابن خلدون نے اتنے سو برس پہلے جو ہے وہ یہ لکھ دیا ہے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک سے زیادہ خلافتیں ممکن ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسالت نے ہمارے درمیان ترہے اتحاد ڈال دی یونیٹی، سولیڈیریٹی، فریٹینیٹی کی فاؤنڈیشن اسٹیبلش کر دی اور ہماری زندگی اور مقصد زندگی ایک ہو گیا گیا مسلم اممہ کا تصور جو ہے ایک ایمیجن کمیونٹی کا ہے جہاں تک تاریخ کا سوال ہے تو تاریخ میں کبھی بھی مطلعہ کہ سارے مسلمان ممالک یعنی اور یہ تقسیم ہوئی ہے ابباسی خاندان کے زغال کے بعد کہ ایک طرف فاطمہ خلافت قائم ہو گئی تھی دوسری طرف اسپین و امیجہ خلافت قائم ہو گئی تھی تو تین خلافتیں تھیں جو بالکل مطلعہ کہ الہدہ الہدہ تھی اور ان کا آپس میں ایک طرح سے رقابت ہی تھی کوئی کسی قسم کے کوئی دوستانہ تعلقات نہیں تھے تو اتحاد کی بات جو ہے وہ بلکل نہیں یہ کون سا عرصہ ہے یہ مطلعہ کہ اس کو آپ کہنے نائن سینچری آپ کہہ سکتے ہیں یعنی یہ پیریٹ جو ہے جس کے اندر کے ابباسی خاندان کا زوال جو آئی ہے اچھا ابباسی خاندان کے زوال کے بعد ہی مطلعہ کہ وسط ایشیا کے اندر بھی اور شمالی افریقہ کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں جو ہیں وہ بنی ہیں مثلا بسط ایشیا کے اندر سفاری بنے سامانی جو ہے وہ آئے پھر خزنوی آئے تو یہ ریاستیں جو تھیں خلافت کو تو مانتی تھی لیکن اپنی جگہ بلکل آزاد تھی مسلم امہ پچھلے چند صدیوں سے ایک تصور ہے اور خاص طور پر اس وقت ہوا جب ہم زوال پذیر ہوئے تو اقبال کو بھی نیل کے سائل سے کاشکر تک مسلم امہ نظر آئی اور جمال الدین افغانی کو بھی میں ہاں کہتا ہوں اور بڑے یقین سے سارے لاؤں گا کہ واقعی یہ خواب بھی ہے اور حقیقت اسلام کے نزدیک مذہب جو ہے وہ نہ تو علاقائی ہے نہ نسلی ہے نہ ذاتی ہے بلکہ خالصتا انسانی ہے ٹھیک ہے اب یہ اگر انسانی ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ دیر ہیس ٹو بی یونیورسیلیٹی تو اسلام کا تعلق انسان کے ساتھ ہے تو پھر انسان تو گلوبلی انسانی ہے آپ اس کو ڈیوائیڈ نہیں کر سکتے اچھا پھر دوسرا تصور جو امہ کا ہے وہ تو ہمارا کلیسیکل تصور یہی ہے کہ آن حضور جس وقت مدینہ آئے ہیں تو جو بھی مکہ کے مہاجرین تھے ان کو امیلگمیٹ کیا ہے ہلپر سے مدینہ کے ہلپر کے ساتھ and that is the creation of امہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسلم امہ کا کانسپٹ ہے یہ محض ایک تخریقی خیال نہیں رہا ہے تاریخ کے اندر اس کی جو آپ کے پاس زندہ مثالیں موجود رہی ہیں ایک تو سلطنت عثمانیہ اور سلطنت عثمانیہ سے پہلے بھی جو خلقہ راشدین کا زمانہ تھا اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھتے ہیں جو کانسپٹس کا ایک عملی جامعہ کے طور پر نمونے کا تقراض پر آپ کے پاس موجود تھا آپ کے پاس تبدیلیاں یا یہ جو اس وقت مشکلات سامنے آئیں ہیں وہ ایک دو وجہات کے وجہ سے آئیں ہیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ جو آپ کے حکمران تھے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے اور اپنی ترجیحات کی بنیاد کے اوپر حکومتی فیصلے کیے اور سلطنت کے فیصلے کیے جن کا تعلق نہ آپ کے دین کے ساتھ تھا جن کا تعلق نہ کسی اور چیز کے ساتھ تھا بلکہ پولیٹکل ایکسپیڈینسی کے طور پر اور اس کے اندر کانسپٹ سکسشن آیا یعنی کہ باپ کے مات بیٹا بیٹے کے باپ جو ہے یہ جو کانسپٹ آیا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ عوام اور اقتدار کے درمیان جو فرق ہے اس کے اندر اضافہ ہوا اور جیسے جیسے یہ اضافہ بڑھتا گیا اس کے ساتھ ساتھ جو کانسپٹ تھا سلطنت کا جس میں لوکل سیلپ گوورننس کی اس کے اندر بھی جو ہیں مختلف قسم کی تبدیلی آنے شروع ہوئی اور آپ کے پاس نیشن سٹیٹ یعنی کہ جو یہ ریاست ہے جس کو آج ہم جانتے ہیں اس کا تصبر باہر دیں کرنا شروع ہوئی لیکن جہاں یہ ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل پولٹکس کے مطابق یہ تمام تبدیلی آئیں اس کے ساتھ ساتھ جو خیالات تھے عوام کی جس کے اندر ہمیشہ انہوں نے دین کی روح سے اسلام کی روح سے جو ہے اگر ایک مسلمان کے اوپر حملہ ہے اس کو دوسرے مسلمان کے اوپر حملے کے تصبر کے مطابق سمجھا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ میتھ تو نہیں ہیں اور ریالیٹی بھی نہیں ہیں اور محران ہو رہی کس قسم کو جواب ہے میتھ اس لیے نہیں ہیں کہ چھوٹا صاحب کو میں اگزامپل دوں گا کہ پریزیڈنٹ اوباما گئے تھے انڈونیزیا اور انہوں نے بات شروع کی تو بجائے کے لوگ انڈونیزیا کے مسائل کے بات کرے ہیں فلسطین کی بات کرنے لگے اچھا میں وزیر خارجہ تھا مجھے ٹیلی فون آیا واشنگٹن سے کیرن ہیوز اس کی ہیڈ تھی تو مجھے ایک میسیج آئی واشنگٹن سے کہ مجھے ملنا چاہتے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈ ہے میں نے کہا ویلکم لیکن کیا خاص بات ہے کہ جی وہ جاننا چاہتے ہیں کہ امریکہ کیوں اتنا ان پاپلر ہے پاکستان میں بلکل ہیو ویلکم مجھے ملے اسلامباد میں لیکن کو کہا انڈونیزیا سے بنگلہ دیش انڈونیزیا سے مراکوش کدھر چلے جائیں وہ ایک ہی جواب ملے گا تو why is particularly پاکستان تو اس لحاظ سے امہ یہ تو ہے کہ کونسپٹ ہے کہ جی مسلمان بھائی ہیں لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ مسلمان مسلمانوں کا گلہ کاٹ رہے ہیں ایران اراک جنگ بھی ہوئی ہے تو لائف جو ریل لائف ہے اس کو کسی آپ آئیڈیالوجی میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے کچھ زمینی حقائق ہیں جو بندہ یہ جھٹلاتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ فیلنگ نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں جہاں جائیں میرے سمجھتا ہوں امریکہ کیوں ساری اسلامی دنیا میں انپاپولر ہے کہ it is considered to be on the wrong side of history occupation کو سپورٹ کیا ہے انہوں نے پیلسٹائن میں سورہ بخرا کے آیت میں اللہ جل جلال فرماتے ہیں کانا ناسو امتا واحدتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ پوری انسانیت امت واحدا اگر کانا کا مانا تھا تو پھر یہ ماضی سے اخبار ہیں اور اگر کانا کا مانا ہو کے تھا ہے اور رہے گا تو اس کا مانا یہ ہے کہ ابتدا سے انتہا تک یہ امت واحدہ ہے تمام انسانیت تمام انسانیت کیونکہ عربی لغت میں کانا جیسے کہ ہم اردو میں تھا تو یہ ماضی کی اخبار ہوتا ہے اور اگر کانا کا مانا جیسے کہ کانا اللہ غفور الرحیم اس کا مانا یہ ہے کہ ازل سے لے کر کہ ابتد تک اللہ غفور الرحیم ہے تو کانا کا یہ بھی مفہوم ہے تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلال فرماتے ہیں کہ انسانیت امت واحدہ ہے اور عربی لغت میں یہ جو لفظ ہے امت کا اس کی مختلف مفائم ہوتے ہیں اصل یعنی پوری انسانیت اصل کے اعتبار سے مٹی سے بنا ہوا ہے اور ظاہر بات ہے کہ مٹی میں مختلف رنگتیں ہوتی ہیں سیاہ سفید زرد سرخ اور ان رنگتوں کی بنیاد پہ مٹی میں تضاد یا تفرقہ یا تقسیم یا تصادم تو واقعی نہیں ہوتا ہے تو جب انسان کی جسمانی ساخت مٹی سے ہے تو اس کی رنگتیں مختلف ہوں گی اور رنگتوں کی بنیاد پہ کسی میں فضیلت بیان کرنا یا ان کے درمیان تصادم اور تضاد پیدا کرنا اس کیلئے کوئی معقول وجہ بھی نہیں ہے اور یہ انسانیت کیلئے فائدہ منبی ثابت نہیں لیکن مٹی سے جب پانی مل جاتا ہے جو جب پہلی حیات اس میں آتا ہے وہ نمو کا ہے یعنی سبزہ جڑی بوٹی درخت اور درخت اور سبزی یا جڑی بوٹی میں جب اس کا جڑ ایک ہوتا ہے تو شاہے اس سے تنکے جتنے بھی اٹھیں اور شاخیں جتنے بھی اٹھیں لیکن جب جڑ ایک ہے تو اس کو ایک ہی درخت کہا جاتا ہے تو انسانی شجر جو ہے یا درخت جو ہے اس کا جو جڑ ہے وہ آدم علیہ السلام کی واحد شخصیت ہے ہوا علیہ السلام کی تخلیق بھی اسی سے ہوئی ہے یہ مسلم امہ کا تصور جو ہے یہ چودہ سو سال سے چل رہا ہے جب سے مسلمان اسلام آیا تھا اور اس کے بعد سے پھیلنا شروع ہوا اور باز فاتحین نے مسلمان فاتحین نے اس کو ایکسپینٹ کیا اور جو سلطنت تھی وہ سپین سے لے کے اور البانیا سے لے کے اور ایران تک پھیل گئی تھی تو اس میں بہت سا عمل دخل جو ہے وہ امپیریلزم کا یا کولونیلزم کا تھا وہ کولونیل امپائرز تھی ان کا تعلق مذہب سے نہیں تھا مگر کیونکہ مسلمان یہاں بھی ہوتا ہے وہ اپنی حکومت کا اپنی زندگی کا اپنے طرح حکومت کا تعلق جو ہے وہ اپنے مذہب سے جوڑنا ضروری سمجھتا ہے اس لیے یہ تصور جو ہے مسلم امہ کا یا پین اسلامیزم کا یہ اُبھر کے سامنے آیا تھا جو نیشن سٹیٹس کے کامیاب ہونے کے بعد اور پاپولر ہونے کے بعد اس کونسپٹ کے اب وہ قابل عمل نہیں موسیقی بھی حقیقت ہے لیکن اس کی حقیقت بننے نہیں دیا جا رہا ہے اور کون بننے نہیں دیا جا رہا ہے ہم خود مسلمان جو ہے نا وہی نہیں بننے جو ہے آج میں آپ کو یہ کہتا ہوں اگر مسلم امہ کٹھی ہو جائے تو نہ امریکہ سامنے کھڑا ہو سکتا ہے نہ یورپ کھڑا ہو سکتا ہے نہ روس کھڑا ہو سکتا ہے کوئی آج سامنے چیز کھڑی نہیں ہو سکتی اگر مسلمان کٹھ کٹھی ہو جائے لیکن بز کسیمی کے ساتھ نہ پیلے کٹھے ہوئے نہ ہم کٹھے ہوئے نہ ہم آندہ کٹھے ہوئے ہمیں کہ مسلمان ممالک کو ایک دوسرے کے لیے ویزا کیوں لینا پڑتا ہے کوئی مسلمان ملک میڈل ایسٹ کارب ملک اپنی شہریت کیوں نہیں دیتا دوسرے مسلمان شہری کو اور وہ حقوق کیوں نہیں دیتا جو ان کے اپنے شہریوں کو حاصل ہیں وہ اس لیے نہیں دیتا کہ ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ مسلم مملکت کا نہیں ہے وہ لفظی امہ ہے جو کہ ایک جنرل ٹرن ہے اور اس میں جیسے گھر میں بہت سے کمرے ہیں یا ایک فیملی بہت سے گھرانوں میں بٹی ہوتی ہے تو آپ اپنے بھائی کے گھر پہ یہ کہا کہ قبضہ نہیں کر سکتے کہ آپ تو بہرحال میرے بھائی ہیں اور ہمارا باپ دادا ایک تھے قبضہ نہیں حقوق کی بات ہے حقوق بھی نہیں ہونے چاہیے اور یہ کبھی ممکن ہے کہ وہ ایک محلے پہ ایسے آئے جو کہ کبھی نہیں آئے گا کہ یہ تمام حدود ختم ہو جائیں اور وہ ایک ملک بند ہیں جس بات سے ہمارا جس اسی پہ ہم فوکس رکھیں کہ مسلم امہ سے مراد کیا ہے اور حقیقت کیا ہے حقیقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیریہ میں سعودی رب کا رول ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے ایجپ میں دیکھ رہے ہیں کہ قطر اور سعودی رب کا رول کیا ہے ایران اور اراد لڑائی کیا تھی اس دلیل کی مطابق تو جو پاکستان کے اندر کراچی لے لیں کہ وہاں سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہے کوئٹہ لے لیں اپنے ملک کے اندر ہم ایک دوسرے سے باہم دست و گریبان ہیں بلکہ یہ تو محاورہ ہے کچھ تو خون ہو رہا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مملکت پاکستان کا وجود ہے بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر ہندوستان میں رہنے والا مسلمان پاکستان میں رہنے والے مسلمان سے سیاسی طور پر ایک سو ایسی ڈگری کے نکتہ نظر لگتا ہے اس کے لئے ابو کلام آزاد اور ازاکر حسین ہیرو ہے پاکستان میں ابو کلام آزاد کا نام لے کے جو ہے وہ سرسلام از لے کرنے کے سب یہ اگر ڈیفرنسی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیفرنسیز مذہب کے نہیں ہیں سیاست کے ہاں اور سیاست قومی سطح پر علاق کمیونٹیز بیلڈ کرتی ہے میں اسے یہ جانے کا آگیا ہوں مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم امہ کی جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ ایک پولیٹیکل کانسیپٹ ہے یا ایک فیتھ کا معاملہ ہے آپ اس کو بزہت کے سکتے ہیں میرا یہ کہنا ہے کہ مذہب سیاسی فریق ہوتا ہی نہیں مذہب کی بنیاد پر سیاسی کمیونٹی پولیٹیکل کمیونٹی کانسٹیٹوٹ نہیں ہوتی لوگ ہیں ان کے عقائد ہیں یعنی ایک مسلمان معاشرے میں یہ ایک سیاسی پارٹی ہے یہ بھی مسلمان ہے یہ بھی مسلمان ہے وہ سیاست کر رہے ہیں ان کا حق ہے دونوں مسلمان رہتے ہوئے سیاست کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہم اسے عقیدے کی قید میں لائیں گے تو عقیدہ تو یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ یہ ایک ہی ہو ورنہ نہیں یا یہ درست ہے یا یہ درست ہے کیونکہ عقیدے میں تو حق و باطل کا معاملہ آجاتا ہے ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک پر حملہ آمر بھی ہوتا ہے ایک دوسرے کے خلاف سپورٹ بھی کرتے ہیں اور یہودیوں اور عیسائیوں کے ممالک کو گھسیڑتے ہیں دوسرے مسلمان کو مارنے کے لئے یہ بھی تو ممہ کے اندر ہی ہو رہا ہے تو پھر یہ کتنا دور ہیں تصور سے حقیقت کتنی دور ہے اب اسلام یہ سب سے لاسٹ ریجن ہے اور ابھی تک یہ اپنے عروج سے ڈیکیڈنس کی طرف چلا گیا ہے اور علامہ تو وضع واضح کرتے ہیں کہ ہمارے زبال کے اسباب کیا ہے ایک تو زبال کا بڑا سبب وہ ملوکیت کہتے ہیں جس وقت سے بھی ہم نے ملوکیت کو اڈاپٹ کیا یعنی جس وقت بھی کہہ لیجئے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو نامزد کیا ہے تو ملوکیت شروع ہو گئی تو اقبال کہتے ہیں کہ ایک وجہ ہمارے زبال کی ملوکیت ہے دوسری وجہ وہ قرار دیتے ہیں ملائیت کو اچھا ملائیت سے اقبال کی کیا مراد ہے ملائیت سے اقبال کی مراد ایمفیسز آن تکلید ہے تکلیدی جو تصور اسلام کا ہے جس سے ہم نہیں نکل پا رہے ہیں اور تیسری چیز وہ خانقاہیت کہتے ہیں وہ تو پیری مریدی ہے جب اس کے جنجال میں ہم فسکے ہیں تو اب یہ تینوں چیزیں اقبال کی نگاہ میں دے آر دی انفلینسز آف ڈکے ہمارے زبال کا باعث بادشاہت ہمارے زبال کا باعث ملائیت ملائیت کے میں نے جب ہمارے علماء میں کریئیٹیوٹی نہ رہے جب کریئیٹیوٹی نہیں ہوگی تو آپ نیچرلی تکلید کے ہی فالور ہوں گے بکوز دیر ایس نیو تکریئیٹ بکوز دیر ایسی نیو تکریئیٹیوٹی جو خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی روپوں کی ہویا انسان میں اور اگر وہ خلاق نہیں ہے میری طرح تو وہ کافر ہے وہ مجھے نہیں مانتا اور وہ اسی اعتبار سے پھر آگے وہی شعر آگے ہے کہ اس نے میرے جمال میں سے اپنا حصہ نہیں لیا اس انسان میں جو کریئیٹیو نہیں ہے اور اس نے زندگانی کے درخت کا پھل نہیں کھایا یہ اقوال خدا سے کہلو آرہے ہیں جوید ناوے مجھے یاد آرہا ہے بلشاہ کا جس میں وہ کہتا ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کی عقیدت یا قربت اس قسم کی ہو کہ لاکھ آپ کو برا کوئی کہے تو آپ اس کو نہ مانیں وہ کہتا ہے تینو کافر کافر کن دے تینو کافر کافر آہ دے تو آہو 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 تو مطلب تو یہ ہے کہ یہ تو ایکچلی استحاد کی جو بات کرتا ہے جو تبدیلی کی بات کرتا ہے اس کو پرسویٹ کیا جاتا ہے تغلیب کی طرف آنے کے لیے ہندوستان میں مطلب یہ جو تصور اُبھرا ہے مسلم امہ کا یہ تصور اُبھرا ہے یہاں کلونیل پیرٹ میں یہاں انگریزی دور کے اندر اچھا اور اس کی وجہ ہے اُبھرنے کی کیونکہ یہاں پر جب ایک مرتبہ جمہوری ادارے انہیں انگریزوں نے یہاں متعارف کرائے جیسے ڈسٹک کاؤنسلز کے الیکشن تھے یا مردم شماری تھی تو پہلی مرتبہ یہاں پر اکثریت اور اقلیت کا احساس ہوا اور یہ مسلمانوں کا احساس ہوا کہ ہم تو اقلیت میں ہیں اور اگر اقلیت میں رہے تو ہم کبھی اقتدار میں نہیں آئیں گے لہٰذا اپنی اس اقلیت کے تصور کو ایک طاقت میں بدلنے کے لیے انہوں نے اپنا رشتہ ایک عالم اسلام سے جوڑا اور کہا کہ ہم عالم اسلام کا حصہ ہیں تاکہ اس عالم اسلام میں جھڑنے کی وجہ سے ان کی ایک طاقت جوتی وہ بن جاتی تھی یعنی وہ اقلیت کا جو احساس جو ہے کمزوری کا احساس جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے اعنی عالم اسلام سے اپنے رشتوں کو جوڑا کہ ترکی سے تعلقات جو تھے اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شبلی نومانی ترکی جا رہے ہیں تعلقات بڑھ رہے ہیں مصر سے تعلقات بڑھ رہے ہیں لیکن یہ صرف جو تھے ایک طرح سے سیاسی تعلقات نہیں تھے چونکہ یہاں تو برطانوی حکومت تھی یہ کلچرل جس کو آپ کہہیں وہ تعلقات تھے ایران سے مصر سے ترکی سے لیکن یہاں ہندوستان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہمیں عالم اسلام کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ ہماری طاقت رہے اور اسی کا اظہار خلافت تہری لیکن کچھ جو مسائل اس زمانے میں پیدا ہوئے وہ مسائل تھے کہ جیسے فلسطین کا مسئلہ تھا یا کشمیر کا مسئلہ تھا یا آگے چل کے یہ تو موجودہ دورکند ہے چشنیہ کا مسئلہ مطقہ آیا تو ان مسائل کے بعد یہ ہوا کہ مسلمانوں کی کوئی ایک طاقت جو ہے وہ ہونی چاہیے وائی سی ایک آن پیپر ایک آرگنائزیشن ہے اس کا کوئی ہمیں پوزیٹیو پہلو نظر نہیں آتا مسلمان ملکوں کی سیاست کے حوالے سے بلکہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کا تلفظ ہونا چاہیے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں اوہ آئی سی تو وہ ہے اس کا کوئی کنٹیبیوشن نہیں ہے مسلمانوں کے مسائل حد کرنے میں یہ بھی ہے دوسرے یہ کہ جو تین چار مسلمان ملک ہیں جو دنیا کے دولت مند ترین ملکوں میں شامل ہوتے ہیں تیل کی وجہ سے سعودی عرب ہے کوئیت ہے اور یہ یو اے ای ہے قطر ہے برنائے ہے یہ ان کے پاس جو تیل کی دولت ہے وہ سب امریکہ کے قبضے میں ہے یا کیپٹلسٹ جو کنٹریز ہیں ان کے قبضے میں ہیں وہ اس پر سے اپنا انفوینس ختم کرنے کو تیار نہیں ظلفقار علی بھٹو کی حکومت نے پیپلز پارٹی نے اسلامی سمٹ بلائی تھی جس میں چالیس مسلمان ملکوں نے شرکت کی انتالیس ملکوں نے سمٹ لیول پہ شرکت کی ایک ملک ایران نے اس میں رضا شاہ پہلوی نے اپنا فورن منسٹر بھیجا تھا وہ سمٹ لیول پہ شریک نہیں ہوئے وہ بطور ابزرور پہ شریک کی اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح مسلمان ملکوں کو متحد کر کے یونائٹ کر کے اور ایک یونٹ بنا دیا جائے اسلام ایک اممہ نہ کہ اگر کونسپ نہ ہوتا تو او آئی سی کیوں ہوتی لیکن دوسرا جو تصویر کا روخ ہے وہ یہ ہے کہ اتنی اینافیکٹیو کیوں ہیں او آئی سی میں جب وزیر خارجہ تھا ہر بات ہوتی تھی تو کہتے ہیں پنجابی میں بھی ہیں دیاد پہ جادہ تو کہتے ہیں او میہ جی او آئی سی دی میٹنگ بلاو اچھا میں اس او آئی سی کی میٹنگ کیا بلاو میں تو اس میں بیٹھا رہتا تھا اور جو وہاں ہوتا تھا وہ میں لوگوں کو نہیں بتا سکتا تھا تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ وہ آئی سی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ آئی سی اینافیکٹیو ہے لیکن جو کچھ سیاسی کنسیڈریشنز آپ کہہ لیں کیونکہ جب نیشن سٹیٹس مورزہ وجود میں آ چکی ہیں جو کہ اب حقیقت ہے اور اب تو آپ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی یونائیٹڈ نیشنز کے ممبر ہیں یونائیٹڈ نیشنز میں ایک سینکٹیٹی اٹیچ ہو گئی ہے تو دی کارنٹ بورڈرز پاکستان کا جو کیس ہے چاہے وہ ڈیورینڈ لائن ہو یا کچھ ہو ہم تو کہتے ہیں انٹرنیشنل بورڈرز پہ تو بیض ہی نہیں ہو سکتی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیل ضرور ہے مسلمانوں کی کوشش ہے کہ جو حضور نبی کریم نے کیا اس کو فالو کیا جائے لیکن وہ ایک آئیڈیل ہے حقیقت کیا ہے کہ ٹھیک ہے خلفہ راشدین کے بعد معاویہ آئے ان کے بعد آپ کے سامنے امید آئے پھر سلطنت امید کے بعد ان کی ہو گئی عباسیوں کی اور اس کے بعد مختلف سلطنتیں اسلامی دنیا میں آئیں تو وہ تو خود اس کے بعد جیسے جیسے یہ سلطنتیں یہ ایمپائز بنیں مسلمان ایک طریقے سے پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہونے لگے ہاں یہ پھر بھی ٹھیک تھا کہ خلیفہ مغل دور میں بھی خطبہ خلیفہ کے نام پہ جو تھا ہوا کرتا تھا لیکن بادشاہ تو مغل ایمپرور ہی تھا خلیفہ تو نہیں تھا تو یہ دونوں ہی چیزیں سچی ہیں لیکن اس کو اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے تو پریکٹیکل اس بات جو ہے وہی ہے کہ آج نیشن سٹیٹس کا دور ہے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیشن سٹیٹس کس طرح ڈیلیور کرتی ہیں کوئیس ہی کتنی افیکٹیو اور کتنی متحرک ہے صفر ہے اور باعث شرمندگی ہے اور اس کا وجود جو ہے وہ کاش کے نہ ہوتا اور وہ ہمارے سر وہاں جھکانے کے لیے شرم کے لیے کافی ہے لیکن بات وہی وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ مطالبہ اس شہر میں جو انیش سو چالیس میں ایک خواب کے طور پر پیش کیا گیا پاکستان کی قرارداد پیش کی گئی وہ سات سالوں میں لوگ کہہ دیا ہیں کیسے ایک ملک کی شکل میں بن گئی میں نے کہا وہ خواب کے طور پر پہلے بھی موجود تھی قرارداد کی قانونی اور رسمی شکل اسے چالیس میں میری سنتالیس میں وہ خواب پورا ہو گیا تاریخ میں خوابوں کو حقیقت بننے میں بہت کم وقت تھا ایک اتنا بڑا فورم ہے اس کی پریکٹیکل جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے یہ بتائیے اب تک اس کا کردار کیا رہا اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ غلام محمد نے پاکستان کا گوورنر جنرل تھا یہ بات انیس وقت آبن باپن نہیں دیکھی جیسے یہ مسلم نیشن پھڑکا جا رہا ہے اس کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے ریاست جو ایک ارینجمنٹ ہے وہ اسلامی اگر اسلامی کیسے ہو سکتا ہے اگر آپ مسلم اممہ کے حوالے سے لوگوں کو سے پوچھیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے اس کی ترتیب اس کی ترجیحات کیا ہیں لوگ اسی طرح بیان کریں گے کشمیر کا معاملہ فرنسطین کا قصہ قابل کے حوالے سے بات کریں گے عراق کے حوالے سے بات کریں گے وغیرہ وغیرہ یعنی آپ دیکھئے کہ ہندو مسلم فساد جو ہوتے ہیں بھارت کے اندر فرقہ ورانہ کہہ دیتے ہیں اس کو حالان فرقہ ورانہ وہ نہیں یہ دراصل اس پر پوری دنیا سے کچھ نہ کوئی ریاکشن آتا ہے اور سلکاری طور پر تو ریاکشن کہیں سے بھی نہیں آتا پاکستانی کی طرف سے نہیں جاتا اور تو اور جو پڑوسی ملک ہے اور جس پر سفر سب سے زیادہ کرنا ہوتا ہے تو میرے ندھدیک تو مسلم اممہ اگزسٹ کرتی ہے جو پوری دنیا کے اندر اسلامی تحریکیں ہیں یا جہادی تحریکیں ہیں یا غلب دین کی تحریکیں ہیں یا اویک مومنٹس بیداری کی تحریکیں ہیں ان سب کا ایجنڈا ایک ہی ہے ہمیشہ چیزیں ریالیٹی سے قریب تر ہوتی ہیں فاصلے بھی بڑھتے رہتے ہیں گھٹتے بھی رہتے ہیں ریالیٹی کے حوالے سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ مادوم ہو جائے وہ بھول جائیں اور خراب ترین زمانہ بھی جو ہم نے گدارا ہے بیٹس دور کے اندر یہ پوری دنیا نے مسلمانوں نے فرانسیسیوں کے غلامی میں بلندیزیوں کے غلامی میں پرتگالیوں کے غلامی میں انگریدوں کے غلامی میں اس خراب ترین زمانے میں بھی اگر ہمارے خطے کے اندر بولی اممہ محمد علی کی جان بیٹا خلافت دے دو تو یہ محض شائری نہیں ہے بلکہ اس کے اندر نظریہ کی اپروچ پہنچ ہے اور میں تو ان لوگوں کو بھی جو برسغیر کے اندر بالخصوص سیکلر قرار پائیں ان کے اندر بھی ایک بہت بڑا انسان امت کے حوالے سے خدمت کرنے والا پا مثلا سر سید احمد خان ہے سر سید احمد خان کی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں بیان کی جاتی ہیں اور صحیح بیان کی جاتی ہیں یعنی وہ تفسیر قرآن نہ لکھتے تو ساعت باقی سب کچھ ٹھیک تھا لیکن ایک فکرمندی ان کو جو حاصل ہے چاہے اس کو مسلمان کہتے ہوں برسغیر کے مسلمان کے نام تھی یاد کرتے ہوں لیکن ان کی فکرمندی نے اس ایجنڈے کو جنم دیا جو بعد میں حالی نے بھی لے گیا اور حالی کے نتیجے میں پھر اکبر اللہ وعدی بھی اسی سمت میں چلتے انہیں در آئے علامہ اقبال کا تو خیر مقامی مختلف ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے حالانکہ علامہ اقبال بھی دو ہیں ایک اس سے پہلے چین و عرب ہمارے والے علامہ اقبال ہیں پھر دوسری قرآن جو خلافت کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور بل میں دین کی تحریک ہوئی تو میرے نزدیک تو یہ محض مت رہی ہیں اور یہ حقیقت کا روک دھار چکی ہے دھار رہی ہے شکر کے اعتبار سے تو پوری انسانیت متفق ہے کہ میں مخلوق بھی ہوں اور اپنے مخالق کے سامنے مسئول بھی ہوں البتہ شرائع میں فرق ہوتا ہے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانے گا کوئی موسیٰ علیہ السلام کی کوئی نبی صلی اللہ علیہ السلام کی جیسا کہ اللہ جل جلال فرماتے ہیں تعالوا الہ کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبودہ اللہ جس رب کو ہم مانتے ہیں آئیے یہ تعظیم اور اطاعت اسی رب کا کریں بے شک جو شریعت یا جو فکر جس کا بھی ہے اس کی پابند رہیں اب ہمارے ہاں تو سمجھائیے جاتا ہے کہ ہندو جو ہے وہ بدپرا سے لیکن اگر اسی ہندو سے آپ پوچھیں کہ عوم عیشور پرمیشور اس کا کوئی شکل کوئی شباحت کوئی تصور کوئی ادراک کیا جا سکتا ہے وہ کہے گا نہیں اس کا کوئی مثال ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کی کوئی شبیح ہے نہ اس کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے تو یہ جو توحید ہے یہ تمام شرائع میں مشترک ہے البتہ اس کی تعبیر میں فرق ہے کوئی تصریح میں توحید ثابت کرے گا ہم توحید کی کوئی اور تشریف نہیں لیکن بنیادی چیزیں سب کی مشترک ہیں توحید رسالت وحیت باسبادل موت باسبادل موت میں ہنو اور ابراہیمی ادیان میں تھوڑا بہت فرق ہے لیکن باقی جتنے بھی ابراہیمی ادیان ہے وہ سب کہتے ہیں کہ موت کے بعد پھر حیات ہو پھر ہی حساب و کتاب ہوگا پھر جزا و سزا کا اقراض انسانیت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس کی بنیادی پانچ ہوتی ہے اکثر و بیشتہ ہیں ایک تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو اختلاف واقع ہوتا ہے وہ شرائع کے درمیان جنت کے ہوتا ہے مثلا ہر ایک شریعت کا ماننے والا کہتا ہے کہ جنت تو ہمارے نام علاٹ ہوا ہے اور باقی کسی دوسری میں تو ہمارے جنت میں آنا ہی ہیں جیسے کہ اللہ جللہ جلالہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ الْنَصَارَ عَلَى شَيْدًا وَقَالُ لَنْ يَدْخُولَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَهُودًا أَوْ نَصَارَ اللہ جللہ جلالہ اس کو نہ پسند کر تلکہ امانی ہوئی ہیں ان کی خواہش ہیں حقیقت ایسی نہیں تو اس سلسلے میں اگر ہم یہ سوچیں کہ جس جنت پر ہمارے درمیان اختلاف ہے یہ موت کے بعد ہوگا اور موت کے بعد اگر آپ اسی شخص سے پوچھیں جو دعویٰ کرتا ہے کہ جنت ہمارے الات ہو چکا ہے کہ آپ کو خود جنت ملے گا تو وہ شاید کہے کہ پتہ نہیں تو پھر معلوم یہ ہوا کہ جنت ہمارے دسترس کی نہیں ہے جو موت کے بعد کی جنت ہے اس کا اپنا مالک ہے جس کو دینا چاہیں جس کو نہ دینا چاہیں لیکن ہمارے دسترس کا جو جنت ہے وہ اس دنیا کا امانہ ہے محسن ممہ کا ڈزنن مین کہ ایک ہی سٹیٹ ہونی چاہیے دنیا کے اندر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں شناخت کے لیے قبیلوں میں پیدا کیا مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں لیکن کسی ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے بھی عبت کو ہیں لیکن دین فطرت کیسے کہہ سکتا ہے کہ فطری تقاظم کو پورا نہ کریں دین فطرت میں یہ تو اگر کوئی ٹنڈراز میں رہتا ہے اس کا لباس مخلف ہوگا زبان مخلف ہوگی اس کے جو روایت کے خواب تو نہیں جو آپ کی روایات ہیں کلچر جس کو کہتے ہیں اسلام دوسرک میلیٹیٹ اگینس دی کلچر یہ بہت ہم نے تاثبات پیدا کی ہے دراصل اسلام میں جو ہے وہ ہیومینیٹی کے لیے ہے ایکچولی کیونکہ اللہ رب العالمین ہے مسلمین کا رب نہیں ہے اسی طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم واحد ہمارے رسول ہیں جو ہمارا اعزاد ہے ہمیں فخر ہے اس بات کے اوپر جن کو اللہ نے خطاب دیا رحمت اللہ العالمین تم عالموں کے لیے ہو تمام انسانیت کے لیے بلیسنگ فر دا مین کائی تو اس لیے ہمیں یہ جو تاثبات سے بلند ہونا ہی اصل میں یہ ہے اگر آپ گبنز کو پڑھیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو خلافت راشدہ کے دور کو کہتا ہے کہ وہ ایک ایسا دور گزرے انسانی تاریخ میں کہ جب دنیا کی تمام تاثبات ریلیجرس ایتنک مٹ گئے تھے سٹیٹ کی حد تک اور وہ بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ پین سلپس آوٹ آف مائی ہینڈ ون آئی ٹرائی ٹو دسکرائب دیکھ کہ میرے ہاتھ سے کلم جو ہے وہ فسل جاتا ہے کہ میں اس کو لکھ نہیں سکتا تو نیشن سٹیٹ ایک ریالیٹی اثر حاضر کی ایک ریالیٹی it doesn't mean کہ آپ نیشن سٹیٹ ہوں تو اس کے تقاضی پورا نہیں کریں البتہ وہ تاثب کی بنیاد کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اور میں اگر آپ کو کہوں ہمارے پاس گندم کے واپر زخائر موجود ہوں انڈیا ہمارا دشمن ہے حقیقت میں جس طریقے سے وہ ہمارے ساتھ بہیو کرتے ہیں لیکن وہاں قیس سالی ہو تو ہمارے پر لازم ہے کہ ہم ان کی سپورٹ کریں ان کو مدد کریں بھیجیں ان کو یہ مغرب نے دیکھیں کہ سر تک اڈاپٹ کر لیا کیوبا جیسا ملک ہر جگہ بھیجوا دیتا ہے ڈاکٹر آگئے تھے زرگلا ہوا لیکن ہمارے میں ابھی تک وہ چیز پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ہمیں سب سے زیادہ اس کے لیے حکم کریں جو آپ نے سمیٹ کانفرنس کی گئی اس میں ایران کے شاہر کیوں نہیں تشریف لائے تھے اس لیے کہ اس میں پاکستان کا ساتھ سعودی عرب دے رہا تھا even in 1974 فیبرری جب یہ کانفرنس ہوئی گیا تو اس کلیر کہ جو شاہ ایران کی معیشت تھی اور جو سیاسی نکتہ نظر تھا جو عالمی نکتہ نظر تھا یہ ڈیفرنٹ تھا سعودی عرب سے ان مختلف جگہوں پہ رہنے والے مسلمانوں کی معیشت ڈیفرنٹ ہے ان کا سیاسی ارتکاہ ڈیفرنٹ ہے لیبیا کے سیاسی ارتکاہ سے پاکستان کے سیاسی ارتکاہ کا کیا تعلق ہے ہم نے حق خدرادیت کی بنیاد پہ رائٹ کو سلف رول کی بنیاد پہ حق امرانی کی بنیاد پہ ازادی کی لڑائی لڑی ازادی جیتی اور حجمہویت جو ہے اس کا اپنا طرز زندگی قرار دیا ہماری شناخت ہماری پہچان صرف اور صرف اسلام ہے ہماری سرحد صرف اسلام ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ مسلمان ایربز بھی ہیں ایرانینز بھی ہیں رومنز بھی ہیں چائنیز بھی ہیں اور انڈینز بھی ہیں تو از حجازو چھینو ایرانی ما از حجازو چھینو ایرانی ما شبنم یک صبح خاندانی ما تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا تعلق کس ملک کس خاک کس سرزمین کس خطہ ارز کس خطہ زمین سے ہے از شبنم یک صبح خاندانی ما ہم مسکراتی ہوئی ایک ہی صبح کی شبنم کے وہ حیات بخش قطرے ہیں جو قرآن کریم کی آیت انتم خیرہ امت اخرجت لنناس کے مصداق سراپہ دعوت الالخیر اصلاح معاشرہ کے لیے اصلاح انسانیت الہی فریضہ انجام دیتے ہوئے سہن حیات میں کارزار حیات میں دلوے صبح قیامت تک خیمہ زن ہونے والے کاروان انسانیت میں پیغام خیر باتتے ہیں جب آپ مسلمان ملک کے کسی ایک گرم جوشی ضرورت تھی اس میں کوئی شک نہیں اسلام علیکم و علیکم السلام اور پھر یہ کہ جی ہم بات بھی کرتے تھے پلسطین کا ذکر کیا کرتے تھے میں کشمیر کا ذکر کرتا تھا اور وہ اس اسلامی گرڈ پر بات کی جاتی تھی کہ جی یہ دیکھیں بڑا ظلم ہو رہا ہے وغیرہ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ تہران اگر بن جائے ان کے اشار مجھے پورا یاد نہیں ہے اگر وہ مشرق کا جنیوہ تو انسانیت کے بہت سارے مسائل جو کیونکہ مشرق کو تو انہوں نے دبا کے رکھا غریب قوموں کو یہ جس قسم کی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں بائبل سے ابری ہوئی جمہوریت تو جمہوریت ہو سکتی ہے بائبل سے تو نہیں ابری ہے کیونکہ بائبل تو قانون کی کتاب نہیں ہے قرآن جو ہے واحد قانون کی کتاب جو اللہ نے ہمیں بھیجوائی تو یہ ہمارے لئے بڑی فخر کی بات ہے کہ وہ سب کے لئے ہے ہمارے قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ایز محمد چار تفاہ ایز احمد ایک تفاہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چونسٹ بار ہے اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے ساتھ کیوں دشمنی ہم تو دشمنی کرنے دشمنی کے لئے نہیں ہے اسلام تو اسیمیلیٹیو ہے اپنی گود میں لیتا ہے اپنے بازوں کے اندر سبھیٹتا ہے اسلام ریجیکشنس نہیں ہندویزم کی طرح کہ اپنے ہی دھرم کے لوگوں کو شودہ رہے کوئی یہ ہے یہ وہ ہے اسلام تو ایسے نہیں کہتا ہے اسلام تو بہت انسانیت کے لئے کرتا ہے اور حیرت کی بات ہے آپ کے آئین میں لکھا ہوئی ہے آپ نے پڑھایا آپ نا ایک قرارداد مقاسد جی میں نے پڑھایا اس کا آخری جملہ ہے یہ کہ پاکستان کو اقوام عالم میں اپنا مقام حاصل کرنا چاہیے تاکہ آپ انسانیت کی فلا بہبود اس کے آمن اور اس کی خوشی کے لئے کام کر سکیں یہ صرف پاکستان کے آئین کے اندر ہے دنیا کے کسی آئین میں یہ چیز ہے تو یہاں پہ آکے پھر آپ وہ اس کو وسیع تر کر دیتے ہیں نیشن سٹیٹ کی ریسپونسیبلیٹی کو آپ پھیلا دیتے ہیں اللہ محدود کر دیتے ہیں ہر ایک شریعت کا جو عالم ہوتا ہے اس کی ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ میں چاہے اپنے علم پہ عمل کروں یا نہ کروں لوگوں کو اسے کوئی غرض نہیں لیکن میرے اس حیشیت کو مان لیا جائے کہ اس شریعت کا اصل ترجمان میں ہوں اب یہ بات اگر کوئی عالم بہت بڑا عالم بنتا ہے تو وہ مجتہد کے درجے سے آگے نبی کے درجے پہ نہیں پونسکتا مجتہد کبھی اجتہاد میں صحیح بھی ہوتا ہے کبھی اجتہاد میں غلط بھی ہوتا ہے لہذا جو اصول مسلم ہے وہ یہ ہے کہ ہر عالم اور مجتہد پر اپنے علم اور اجتہاد کے عمل واجب ہیں لیکن اس کے علم اور اجتہاد کو دوسروں پر تحمیل کرنا یہ اس کا حق دے یہ حقیقت ایک ایکچول کانسپٹ سے اتنی مختلف کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت کا جنوب واقعی نہیں ہے مسلمانوں میں خون باقعی نہیں ہے صفی کج دل پریشان سجدہ بے زوق کہ جذبے اندروں باقعی نہیں ہے رگوں میں لہو باقعی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقعی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں تو باقی نہیں ہے کہ اگر ہم اسلام کے مقصد حیات کو سمجھ جائیں حدف آخرینش کو سمجھ جائیں تو ہم ہر طرح کے حدود و قیود سے بالتر ہو کر ماورا ہو کر عظمت کردار انسانی کی ان بلندیوں پر پہنچ جائیں جن پر خالق کائنات نے نازد کیا اور ہمارے لئے جو رول موڈل شخصیت ہے سرکار رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا یہ کہہ کے تعرف کر آیا کہ انسان مسلم وہ ہے فرد مسلم وہ ہے جس کا اخلاق اتنا بلند ہو کہ کوئی اس کے اخلاق کی برادری نہ کر سکتا ہے کیا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ ایسی کوئی یونٹی ہمارے ہاں کون سا روڈ میں پیسہ ہو نہیں ہمارے ہاں تو کون سا طریقہ ہے کارہ ہمارے ہاں تو کوئی وسائل موجود نہیں ہے کوئی اختیارات نہیں اس کے باوجود ہم ہیں کوئی حکومت ہے اسلامی حکومت تو کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ ساری حکومتیں امریکہ کی باہت گزار ہیں اسی کی چوکھٹ پر سجدہ رید ہے ہر جگہ پر یہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی امارت ہے جس کی پیشانی پہ کلمہ اول جگ مگا رہا ہے اس مقدس کلمے کو ماننے والے اور پڑھنے والے دنیا میں جہاں بھی ہو ہم انہیں ہر وقت اپنا ماننے کے لیے تیار رہے ہیں دنیا کے کسی بھی حصے میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہو یا دھوکہ ہو ہم اپنے غم و غصے کا اظہار اس پارلیمنٹ میں کرتے ہیں بلکہ جہاد کی انتہاؤں پر جانے کے لیے بھی ہر وقت تیار رہتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس رویے نے ہمارے چہرے کا کیا حل کر دیا ہے کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنے جذبات کو علم کی رہوں کی جانب گامزن کر سکیں کالوجز، یونیورسٹیز اور سائنسی ریسرچ کے میدان میں دنیا کا مقابلہ کریں کیا اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے تو اس کے نتائج کیا تھے ممکن نہیں کہ ہم مسلم امہ کے خواب اور زمینی حقائق جیسے موضوع کا آہاتہ ایک ہی اپیسوڈ میں کر سکیں سو یہ تلاش اس پروگرام کی اگلے اپیسوڈ میں بھی جاری رہے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم علیہ السلام جہاں تصویریں مغرب میں شپتی ہیں تو ہم اس وقت اتجاج کیوں نہیں کرتے مسلم امہ ہے وہ سچ مجھ ایک طاقتور جو ہے فورس بن کر بین اللہ قوامی سینک پر نکلے تو اس کے لیے آپ کے اوپاس مضبوط ادارے چاہیں ایک پرچم بنانے اور ایک فوج بنانے اور ایک حکومت بنانے سے پہلے بھی دوستی کے کئی مراہل ہیں ابھی تو ہمیں وہ بھی تیہ کرنے ہیں امہ کہا جاتا ہے اس کا سیاسی طور پر معاشی طور پر سکافتی طور پر کوئی وجود دیکھیں بتاتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تمہارا حق ہے دوسروں سے چھین کھیلو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو ان کے حضاتی نفات کے خلاف روزانہ یہ خبریں چھپتی ہیں کہ نئے نقشہ تیار ہو رہا ہے میڈے لیسٹ کا کون تیار کر رہا ہے مسلوان تو نہیں تیار کر رہا جہاں بھی ہم جاتے ہیں مسلمان حکمرانوں کی کیتیت یہ ہے کہ انہیں دیکھ کے فرعون کا تصور آتا ہے وہ کیسا ہو تو اصل فساد کا باعث مسلمان حکمران ہیں موسیقی